میرا نام عبدالرمان ناکاش ہے یہ جو فن ناکاشی ہے یہ صدیوں سے ملتان میں ہوتا آرہا ہے ہمارا خاندان راجپو چوہان ہے ہم نو سو سال سے اس فن سے بابستہ ہیں اب یہ اونٹی کھال کے لیمشیڈ میں کوئی دنیا کے بتیس ممالک میں پاکستان کی نمیندگی پر چکا ہوں اور کوئی چالیس سے زیادہ میزمز کے اندر ہمارے ملتان کے کیمل لیدر کے لیمز رکھے رہے ہیں کیونکہ یہ یہاں کچھنا دوہزار ساتھ میں جب میں آیا امریکہ گیا تو ہم نے اس کو پاکستان کے ساتھ سیل ایکسلنس دیا یونیسٹا میں اور پاکستان کے ساتھ اس کو سیل کیا اب یہ دنیا کی پانچ ہینڈی کرافٹ میں ایسی ہینڈی کرافٹ ہیں جو توٹلی ابھی تک ہاتھ سے قیار ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ناکاشی ہے وہ بھی ہاتھ سے ہوتی ہے اور یہ بہت دستکاری ہے کہ جو صرف دنیا میں چند ممالک جس میں پاکستان شامل ہے تیار ہوتی ہے اور اس شکل میں پاکستان اور ملتان میں تیار ہوتی ہے ہمارے بدوری جب مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت ہی جب ناکاشی کرتے تھے جیسے مہراجوں کے محلالات کے یا یہاں پہ جو مذہبی بلڈنگ تھے اس کے اوپر تو یہاں جب صوف اکرام آئے جس ہے اگر بہت دن ذکرہ صاحب یا اگر دیز صاحب آئے تو بہت دن ذکرہ صاحب کے ساتھ وہ پوری ایک ٹیم تھی جو لوگ مسلمان ہوتے تھے انہیں فنوں سکھاتے تھے یا مسلمان نہیں بھی ہوتے تھے تو وہ جو دستکار ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے یہاں کے دستکار ملتے ان کے ساتھ چیزیں بنا دے تھے ہمارا خاندان بھی اسی سنسلے میں حضر بہت دن ذکرہ صاحب تھا مسلمان ہوا اور پھر فن ناکاشی کے اندر صوفی زمان جو آج تک زندہ ہے ہمارے بزرگ کام کرتے آئے ہیں شائی کلوں بے محلات کے جیسے آپ تاج محل میں بھی دیکھیں وہ ناکاش ملتان سے دے تھے ہمارا ایک محلہ کا منگران ہے ہم صدیوں سے اس میں عباد ہیں اس محلے میں تیر کمان تیار ہوتے تھے اور اس کے پر بہترین نقش و نگاری ہوتے تھے ابھی یہ محلہ موجود ہے اور ہمارے پرانے گھر بھی وہاں موجود ہے یہاں کی جو ایک خاص چیز بنتی تھی گھی کے کپے جو اونٹ کی کھال کے ہوتے تھے اونٹ کی کھال کے گھی کے کپوں میں استادوں نے اس کو گلدان کی شکل دی جس میں پھول بغیرہ رکھنے کی کام آتے تھے وہ بھی اونٹ کی کھال کے ہوتے تھے اتر کی بوتلیں اور اس کے برگت باریگ نقش و نگاری کرنا گلدانوں کے نقش و نگاری کرنا پھر انیس سو دس میں استاد عبداللہ نکاش جو میرے دادا تھے انہوں نے اس کے پر تحقیب کی اور اس پر کام کیا اور اس کے اندر بلب لگا اس کو لینڈ کی شکل دی اس کے بعد ان استادوں نے جس میں میرے والد ملک عاشق نکاش جو پرائیڈ اپ پر فارمس کی تھے اس کام کے اندر اس کے اندر بڑی جذت پیدا کی اور انہوں نے اس نکاشی کی ایک افجت بنا رہے ہیں تاکہ بچے اس کو کیسے سکھیں کچھلے دنوں ہم نے آرسیکہ کا کمپیٹیشن میں میں مسکت گیا امان سے میں نے آرکالیش ممالک سے فرس پرائز دیتا ایران تبریج سے بھی فرس پرائز دیتا چینہ سے یوکے سے اور اسٹنبول سے تو یہ سکھیں ہماری یہاں کی خاص ثقافت ہے اس کے پر جو پھول پتی ہے نہ ایران نہ سنٹلیشیا نہ کسی اور ملک کی کافی ہے یہ علاقائی پھول ہم بناتے ہیں جیسے ہمیں ایک پیٹرن بناتے ہیں ہما بول جس کے اندر ملتان کے پھول ملتان کے سارے پھول ملتان کے سارے پرندے اس کے اندر بٹھائے جاتے ہیں جو خاص ہمارا ملتان کا پیٹرن ہے اور اس کے اوپر کافی ریسرچ ہوئی اور کافی لوگوں نے باہر کی انویسٹریز نے اس کے ریسرچ کی ہے اور تحقیق کے بعد پتہ چلے گئی یہ یہاں کی قدیمی پھول اور پتی ہیں جو آئی تفصیل وصیلہ ہمارے خاندان میں زندہ ہیں پھول کی کھال کا جو لینڈ شیڈ آپ مکمل زیاد دیکھتے ہیں اس کے پرسیدر ہیں یقین فیملی سے ہوکے ایک پیس سے آ رہتا ہے نکاش سب سے پہلے ٹرینک کر کے دیتا ہے تمہار کو جو بیل کی اوپر اس کی شکل دیتا ہے اس کے بعد اس کی دائی بناتے ہیں اس میں سے کاسٹنگ کی جاتی ہے کاسٹنگ کرنے کے بعد یہ پیس آ جاتا ہے دفدھر فیملی کے پاس یہ سکین کو لے کر اس کی صفائی کر کے اس کو ایک اچھی شکل میں لا کے اس کے اوپر مٹھی کے مولد اوپر لگا دیتا ہے تین سے چار دن میں یہ خوشک ہوتا ہے خوشک ہونے کے بعد اس کے اوپر نکاش پھر نکاشی کرتا ہے نکاشی ہونے کے بعد یہ خمدان یا لہم تیار ہوتا ہے اس طرح اگر آپ سے بے پیچھے چلے جائیں کوئی بیس سے پچیس سال پہلے تو اس میں پچاس سے ساٹھ فیملیز کام کرتی تھی یعنی نکاش بھی پچاس فیملیز یا مسکن کی نکاش فیملیز وہ دوباروں بھی تھی اقریباً سو سے اوپر فیملی تھی جو یہ کام کرنا تھے اب صورتحال یہ ہے کہ یہ لوگ کم ہو کے یعنی پچاس سے فیملیز ہو کر کے بیس پندرہ پہ رہ گئے ہیں اور ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے تو لیکن آگے سکل نہیں ہے تو اس حساب سے اگر دیکھیں تو یہ ایک اچھی آمنی کا ذریعہ تھا اور ہے بھی اگر اس کو دوبارہ کیا جائے تو یہ پچاس سے پھر سو ڈیر سو فیملی پر واپس آ سکتے ہیں اور یہ لاکھوں کا ذر مبادلہ کما کے ملک کو دے سکتے ہیں اونٹ کی کھال کے لیمشیٹ کیونکہ یہاں کی ثقافت ہیں پاکستان سے باہر جب بھی ہم جاتے ہیں اس کی باہر ممالک میں بہت ڈیمانڈ ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہاں سکل ختم ہو رہی ہے کام ختم ہو رہا ہے تو ہم تو چاہیں گے کہ گورمنٹ سے کہیں گے یا جو ادارے ان پر کام کر رہے ہیں ان سے کہیں گے کہ ان کو یونیورسٹی سکولز کے اندر ایز ای سبجیکٹ لگا دیں تاکہ یہ فن دوبارہ زندہ ہو جائیں اور یہ اونٹ کی کھال کا جو فن ہے یہ ختم نہ ہو جو دنیا میں ملتان اور پاکستان کی شناکت ہے رحمتل رحمتل رحمتل